مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک ہائی سیکیورٹی والے ایریا کو دیکھنے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران وہاں پر ایک سیرو نام کا آدمی گزرتا ہے وہ یہاں وہاں دیکھنے لگتا ہے تو اسے کوئی نظر نہیں آتا اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر وہ پاس میں کھڑی گاڑی کو کھڑی آرام سے کھول لیتا ہے اور اس گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے دراصل سیرو ایک چور تھا اور وہ اس گاڑی میں بھی چوری کرنے کے لیے آیا تھا وہ اس کار کو تو نہیں چ چورا سکتا لیکن وہ اس میں موجود ساؤنڈ سسٹم اور باقی چیزوں کو چنانے کی کوشش کرتا ہے وہ کافی زیادہ مستی کے موڈ میں ہوتا ہے جس کے دوران وہ پیچھے والی سی پر ٹائلٹ بھی کر دیتا ہے اور اب سب کچھ سمیٹنے کے بعد وہ اس گاڑی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران اسے پتا چلتا ہے کہ گاڑی پوری طرح سے لوک ہو چکی ہے وہ ہر طرف کے دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کھلتے اور پھر سیرو اس کار کی شیشوں کو توڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا وہ شیشے بھی نہیں ٹوٹتے کیونکہ وہ شیشے بھی بلٹ پروف تھے اسی دوران اس کے ہاتھ میں چوڑ بھی لگ جاتی ہے اور اس کے پاس پھر کوئی بھی حل نہیں بچتا اور پھر وہ اپنی گن نکالتا ہے اور آگی کی طرف چلاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارے شیشے بلٹ پروف تھے جس کی وجہ سے وہ گولی دوبارہ گھوم کر اسی کی طرف آ جاتی ہے اور اس کے پیر میں لگ جاتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیرو کی مصیبت کافی زیادہ بڑھ گئی ہے فون کو روپنے کے لئے وہ اپنا ٹی شٹ اتار کر اپنے پیر پر باندھ لیتا ہے اور پھر ہم ایک عورت کو گاڑی کی قریب آتا دیکھتے ہیں جو گاڑی کے میرر کی طرف دیکھ کر اپنے لپسٹک ٹھیک کرتی ہے اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سارے شیشیں پولارائز بھی ہیں یعنی کہ باہر سے کچھ بھی اندر دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس طرح وہ عورت بھی یہاں سے چلی جاتی ہے پھر سیروپ نے فون سے اپنی وائف کو کال کرتا ہے لیکن اس کے فون کی بیٹری بالکل ڈیٹ تھی جس کی وجہ سے فون بھی اب آف ہو گیا تھا سیروپ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ بہت ہی بھری طرح یہاں پر پھس جاتا ہے اور اس کے پاس نکلنے کے لئے بھی اب کوئی حل نہیں تھا نہ تو اس کے پاس کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی کچھ پینے کو اس کے پاس موجود بس تھوڑی سی پیپسی ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے اور کسی طرح اسے یہ رات نکالنی پڑتی ہے اور نیکس جے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریڈیو اس نے نکالا تھا وہ اسے دوبارہ لگا دیتا ہے اور کار میں میوزک بجا کر تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ گاڑی کے دروازے توڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن اسے دوران اس کار میں اب ایک کال بھی آ جاتی ہے جس کے بعد سیروز کال کو پک کر لیتا ہے جس کے بعد ایک آواز آتی ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ میرا نام ڈاکٹر اینرک ہے میں اس ایسیووی کا آنر ہوں وہ بتاتا ہے کہ میری اٹھائیس بار کار چوری ہو چکی ہے اور اسے ملا کے اب انتیس ہو جائیں گی لیکن یہ سب سننے کے بعد سیروز صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو اور اب اینرک اسے اس کار کی کچھ خوبیاں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کار پوری طرح سے بولٹ پروف ہے اس کے سارے شیشے پولارائز ہیں اور اس گاڑی کا پورا کنٹرول میرے ہاتھوں میں ہے سیروز سے گالی دیتے ہوئے یہاں سے نکالنے کے لیے کہتا ہے سیروز سے کہتا ہے کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے اور یہاں پر کافی زیادہ گرمی بھی ہے جس کے بعد فون کٹ ہو جاتا ہے اور ایسی آن ہو جاتا ہے ایسی کی چلنے کے بعد سیروز کو کچھ راحت ملتی ہے لیکن اینرک نے یہ ایسی اس کے سکون کے لیے نہیں بلکہ اسے ٹورچر کرنے کے لیے چلایا تھا اور آہستے آہستے یہاں پر تھنڈ بڑھنے لگتی ہے سیروز اپنی شرٹ دوبارہ پہن لیتا ہے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے کار میں کافی زیادہ تھنڈ بڑھ جاتی ہے اور کچھ دیر بعد پھر سے کال آتی ہے سیروز کال کو پک کرتا ہے اور دوبارہ سے گالی دیتا ہے کہ تم کیا کرو گے اگر تم اپنے بیٹے کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لوگے سیروز کہتا ہے کہ میں اسے پکڑوں گا اور پولیس کے حوالے کر دوں گا اینرک کہتا ہے کہ نہیں تم غلط ہو کوئی بھی باپ ایسا نہیں کر سکتا اور اب کچھ ہی دیر بعد سیروز اپنے سامنے پولیس کی گاڑی کو دیکھتا ہے وہ بہت بری طرح چیکتا ہے لیکن کوئی بھی اس کے آواز نہیں سن پاتا اس گاڑی سے پولیس والا اتر کر اس گاڑی کو چاروں طرف سے دیکھتا ہے اور اس گاڑی کا چالان کاٹ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ سیروز بھی لگا تارس چیک رہا تھا اس کار کا چالان اس نے کاٹا گیا تھا کیونکہ اس کے سارے شیشے پولارائز تھے باہر تیز بارش ہونے لگتی ہے لیکن سیروز اندر ہی اندر مر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس پانی موجود نہیں تھا اور اب پھر سے اسے کال آتا ہے اور اس بار سیروز اسے پانی کے لیے کہتا ہے اندرک اسے اس کا آئی دی نمبر اس کا نام پوچھتا ہے اور پھر سیروز اسے بتا دیتا ہے جس کے بعد اندرک اسے پانی پینے کے لیے دے دیتا ہے وہ گاڑی کی بیک سائٹ پہ کار سے فلٹر ہوئے وے پانی کو پینا شروع کر دیتا ہے پہلے وہ اسے ایک ووٹل میں بھڑتا ہے وہ پانی دکھنے میں ہی کافی زیادہ گندہ اور عجیب لگ رہا تھا لیکن اس کی پیاس اتنی زیادہ تیزتی کہ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اسے پی لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے اور اب سیرو کو بھوک لگنے لگی تھی اس کے سامنے ہی یہ پیزا بوئی پیزا کی ڈیلیوری کر رہا تھا مگر اس کے سامنے کھانا ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا اور اسی دوران ایک چھوٹا سا انسیکٹ اس کا دوست بن جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرک لگا تار اس پر ٹورچر کر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیرو کی حالت کافی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے زیادہ بھوک لگنے کی وجہ سے سیرو وہاں پر موجود انسٹرکشن بھوک کوئی کھانے لگتا ہے اور جب اسے پانی نہیں ملتا تو اسے اپنے ہی ٹوائلٹ کو پینا پڑتا ہے اور اب اسی دوران ایک اور چور آتا ہے اور وہ بھی اس کار کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ایک آدمی آ جاتا ہے جو اس چور کو ایسا کرنے سے روک لیتا ہے جس کے بعد وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے وہاں آسپاس کافی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ سب اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی اندر مر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے رات ہو جاتی ہے اور اب اسے بہت ہی زیادہ تیز بھوک لگنے لگی تھی جس کے بعد وہ اپنے دوست بنائے ہوئے کیڑے کو کھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ تھوڑا سوچنے کے بعد اسے نہیں کھاتا اور اس طرح اسے یہ رات بھی کاٹنے پڑتی ہے اور نیکس دے پھر اسے انڈرک کا کال آتا ہے اور انڈرک اسے بتاتا ہے کہ دیکھ سپورٹ کے نیچے ایک چوکلٹ بار ہے جسے تم کھالو چوکلٹ کھانے کے بعد سیرو کچھ بہتر محسوس کرتا ہے اور پھر سیرو اپنے موبائل کی بیٹری کو نکال کر باہر دوپ میں رکھ دیتا ہے اور پھر وہ باہر موجود سبھی لوگوں کو دیکھنے لگتا ہے اور کافی کوششیں کرنے کے بعد سیرو آخر کار گاڑی کے دروازے میں چھوٹا سا چھیت کر لیتا ہے لیکن چھیت کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آواز باہر نہیں جاتی اور تب ہی دوبارہ انڈرک کی کال آتی ہے اور وہ اسے ایرینہ اور لیونل کے بارے میں بتاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک نیوز ہے یہ دونوں نام سن کر سیرو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے بیوی بچوں کا نام تھا سیرو اس سے پوچھتا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیسے جانتے ہو جس کے بعد انڈرک اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری فیملی تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ تم نے ایک لوٹری میں ایک لاکھ ڈالر جیتے ہیں جس سے وہ تمہیں دینے کے بعد یہاں سے چرا گیا یہ سننے کے بعد سیرو کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے اور اب باہر رکھی بیٹری کو وہ دوبارہ اپنے فون میں ڈالتا ہے جس کے بعد اس کا فون دوبارہ سے کھل جاتا ہے اور وہ جلدی سے اپنی وائف کو کال کرتا ہے لیکن اس کی وائف ارینہ اس کی کال پک نہیں کرتی جس کے بعد اسے ایک وائس میل چھوڑنا پڑتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیرو بیٹھا ہوا گاڑی کے سٹارٹ بٹن کو بار بار پریس کر رہا تھا اور کچھ ہی دیر بعد کار سٹارٹ بھی ہو جاتی ہے کار کا گیر ریورس میں اٹکا ہوا تھا جس کے بعد وہ دوبارہ پیچھے سے کار کو تیزی سے لے جاتا ہے جس کے بعد کار کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے اور وہ فائنلی اس کار سے باہر نکل جاتا ہے وہ سیدھا کار سے باہر نکلتا ہے اور سامنے بنے پیٹرول پمک کی طرف جاتا ہے وہ اس پیٹرول پمک میں بنے ہوئے کیفے کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے پانی لیتا ہے وہ وہاں سے کھانے کی بھی چیزوں اٹھا کر انہیں کھانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں کا سیکیورٹی گارڈ آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کے لیے پیک کرنا پڑے گا لیکن سیرو اسے گولی سے مار دیتا ہے اور اب ہمیں یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ سیرو ایک سپنا دیکھ رہا تھا یعنی وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ صرف اس کا خواب ہی تھا سیرو اب ان سب چیزوں سے کافی زیادہ تنگ آ جاتا ہے اور ان سب سے چھٹ کارا پانے کے لیے وہ اپسو سائٹ کرنے کا سوچتا ہے وہ گن کو اپنی اور کر کر ٹرگر دبا دیتا ہے لیکن اس بار اس کی قسمت کافی زیادہ خراب تھی کیونکہ گن میں بلٹ تھی ہی نہیں جس کے بعد وہ گستے میں گن کو پھینک دیتا ہے اور اب پھر سے اسے انڈرک کا کال آتا ہے اور اس بار انڈرک اس کے سامنے آ جاتا ہے لیکن سیرو انڈرک کو اس کے سامنے دیکھنے پر کوئی بھی ریاکشن نہیں کرتا کیونکہ کسی بھی ریاکشن کے لیے اس میں اب طاقت نہیں بچی تھی اور پھر انڈرک کار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے باتیں کرنے لگتا ہے اور پھر انڈرک کو کال آتی ہے جس کے بعد وہ اس کال پر باتیں کرنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سیرو اس کی گن لے کر اسے شوٹ کر دیتا ہے اور گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے لیکن انڈرک کو گولی چھو کر نکل گئی تھی سیرو رینگ تے ہوئے گاڑی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے سیرو میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ چل لا کر کسی کو بلا سکے یعنی مدد کے لیے پکار سکے وہ گن سے فائر بھی کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی آواز سن کر یہاں آئیں اور پھر دوبارہ سے انڈرک اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے اٹھا کر دوبارہ کار کی طرف لے جاتا ہے لیکن اسی دوران دوسری طرف سے ایک پولیس والا آ جاتا ہے اور وہ سیرو اور انڈرک کو دیکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ انڈرک کو گن پھیکنے کا کہتے ہیں اور سیرو کو چھوڑنے کا بھی کہتے ہیں انڈرک اس سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے آپس کا ماملہ ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر کافی زیادہ پولیس والے جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے ریپورٹرز اور لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اب یہاں پر کافی بڑی پرابلم کریٹ ہو چکی تھی کیونکہ انڈرک کا جو پلین تھا وہ پوری طرح سے فیل ہو گیا تھا انڈرک سیرو کو نہیں چھوڑتا اور اب وہ اسے مارنے کی ٹھان لیتا ہے اور تب ہی وہاں پر امیڈیو نامی ایک بڑا پولیس آفیسر آتا ہے جو کے حال ہی میں ریٹائر ہوا تھا اب امیڈیو اور انڈرک کے بیچ میں کافی ساری باتیں ہوتی ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ان میں سے انڈرک کے خلاف ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انڈرک کے ساتھ کیونکہ انہیں بھی اس طرح کی چوریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لئے وہ انڈرک کا ساتھ دیتے ہیں امیڈیو کے کافی زیادہ سمجھانے کے بعد آخر کار انڈرک سیرو کو چھوڑ دیتا ہے اور انڈرک سیرو کو چھوڑ کر دوبار اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ گاڑی سے باہر ایک ٹائمر رکھتا ہے جس کے کچھ ہی دیر بعد گاڑی میں بلاسٹ ہو جاتا ہے ادھر سیرو تو بچ جاتا ہے لیکن جس کی اٹھائیس بار کار چوری ہوئی وہ ایک چور کو سبق سکھانے کے نتیجے میں مارا جاتا ہے انڈرک کی یہ حرکت دیکھنے کے بعد وہاں پر موجود دوگ انڈرک کو اب زیادہ پاکا سمجھ رہے تھے اور انہیں اب سیرو بے قصور لگ رہا تھا سیرو کے خلاف بھی پولیس والوں کو کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملتا جس کے بعد اسے کچھ ہی دنوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری اس مووی کا این ہو جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ